بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں ایسا کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا کہ الکادر ٹرسٹو کیس سے اس کو پئیے لگائے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی سماعت کے بعد تو پئیے تو لگ گئے ہیں اب پئیے تو میرے گل دو گم از گم لگانے کی کوشش کی ہے لیکن دونوں پئیوں کے سامنے بشرا بی بی نے جو ہے بڑی بڑی انٹیں آگے ضرور رکھ دی ہیں انہوں نے جو بیانات دی ہیں وہ بہت جرتمندی کے ساتھ بہت دلیری کے ساتھ سچائی کے ساتھ حق بات کی ہے انہوں نے اور یہاں تک کہہ دی ہے انہوں نے کہ خان صاحب کو جو دھمکی آمیز بیان دیے جا رہے ہیں رانہ سناللہ کی طرف سے ان کی تحقیقات کروائی جائے اور دوسری انہوں نے اپنی جان کو جو خطرہ ہے اس طرف بھی دو ٹوک الفاظ میں اشارہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لاسٹ ٹائم میں وہاں سے نکلی تھی تو واپسی پہ میں جو شہد استعمال کرتی اس میں کچھ ملایا گیا تھا کوئی زہریلی چیز ملائی گئی تھی جو کھانے سے بعد میں میری اپنی طبیعت کئی دن تک خراب رہی تھی تو یہ تھوڑے کہے کو زیادہ جانا جائے اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات جو ہے وہ از حد ضروری ہے ازر اسلامباد ہائی کوٹ میں آج تو ایک تو سائفر کیس کی جو اسمات ملتوی کر دی گئی بغیر کسی اسمات کے اور دیکھیں بات کے بایدن میں اکثر ایک دفعہ نہیں میں کوئی بیسیوں دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ظلم اور جبر کا جو نظام ہے وہ چند دنوں تک قائم رکھا جا سکتا ہے وہ چند ہفتوں تک قائم رکھا جا سکتا ہے مہینوں تک آپ اس کو طول دے سکتے ہیں لیکن یہ سالہ سال تک آپ کسی کے مو پہ ہاتھ نہیں رکھ کے بیٹھے رہ سکتے کسی کی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ کے بیٹھ سکتے کسی کے کانوں میں روئی نہیں دے کے آپ پانچ سال تک گزار سکتے اور نظام انصاف جس طرح ہم نے گونگا بہرہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ اس طرح رہ نہیں سکتا اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آیا ہے جو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے چھ سینئر چھ ججز نے سوائے چیف جسٹس صاحب جن کا سب سے پہلے بیان ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر جو ہے وہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور انصاف کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں سپریم جوڈیشن کانسل میں انہوں نے بقاعدہ درخواست دے دی ہے اور یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا یہ کس ثانیہ بھی ہے افسوسناک واقعہ بھی ہے اب اس کو آپ لاکھ کور کرنے کی کوشش کریں جو سرکاری ان کے سو کال مشیر اس وقت بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عدالتوں کو یوں مٹھی میں لے لیا ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں کیس وہ مسئلہ چھٹکی بجا کے کہتے ہیں وہ انج کرال آنگے فلاں وہ انج کرال آنگے فلاں انج کرال آنگے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب شاید یہ میں اگر کھل کے بات کروں تو یہ جو مشیر نما مخلوق ہے نا ہماری یہ ججز کے بھی سنٹیمنٹ عوام کے سنٹیمنٹ تو جج کرنے میں ناکام ہوئے سو ہوئے یہ ججز کی بیچینی کو گیج کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہو گئے یہ ججز کے جو جذبات میں ازدراب پایا جاتا تھا ان کی بوڈی لینگویج میں جو بیچینی پائی جا رہی تھی یہ مشیران لو جو ہے نا یہ نوجوانان جو مشیران ہیں یہ ان جذبات ججز کو بھی ریڈ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے انہوں نے ججز کو جس طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی وہ بوم رینگ کر گئی ہے اور یہ اس کو جج کرنے میں بری طرح بلکل اسی پھوڑ عورت کی طرح جو جس کے شوہر نے گلاب کی کلمیں زمین میں لگائیں تھی اور پندرہ بیس دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ جو آپ نے زمین میں گلاب کی کلمیں لگائیں تھی نا آپ کو پتا ہے وہ جڑ تو نہیں پکڑ رہی اور کہتا ہے کہ کیوں کیسے نہیں پکڑ رہی تمہیں کیسے پتا ہے تو بیوی کے تیل ہے میں روزانہ دن میں دو دفعہ وہ نکال کے زمین سے چیک کرتی ہوں میں روزانہ دو دفعہ چیک کرتی ہوں تو وہ تو جڑ نہیں پکڑ رہی تو ان کو جو ججز حضرات ہیں ان کے جذبات بھی اسی طرح یہ دن میں دو دفعہ نکال کے چیک کرتے تھے ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ جڑ نہیں پکڑ رہے وہ سپرفیشل ہیں وہ آخر بھنڈا پھوٹ گیا ابھی یہ جو لاوہ پھٹا ہے نا یہ مزید پھٹے گا یہ جو ان میں خاص طور پر جو تین دن پہلے جسٹس اجاز حساق صاحب نے بیان دیا تھا وہ کوئی بیان نہیں تھا بھائی جان وہ پورا ایک نوہا تھا پاکستان کی عدالتی نظام جو اس وقت جس پل سرات سے گزر رہا ہے نا وہ پورا ایک نوہا تھا ایک مرسیہ تھا کسی نے شاید اس پہ کان نہیں دھرے اور اس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ ساری اسلام آباد سپریم کورٹ نے جوڈیشن کالیسل کو خط لکھ دیا بہت افسوسناک بات ہے ایچیسن کالیج والا جو واقعہ ہے وہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے احتجاج جا رہا ہے وہ بھی بھائی جان آپ دیکھیں وہ بھی وہی ہے اسلام آباد دیکھیں ہائی کورٹ کا واقعہ ہو یا یہ جو کل ہور میں عظمہ کاردار والا واقعہ پیش آئے ہیں وہ بھی اور پھر ایک اور ایم پی اے صاحب نے ملک وحید صاحب ملک وحید صاحب نے جو ایس ایچو کو کیا ہے یہ سارے واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں اور اس پہ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے اور تحقیقاتی جب تک اوپر سے کام شروع نہیں ہوتا آپ سب سے پہلے تو اس بات کی تحقیقات کرواتے نا کہ یہ جنہوں لہور کا جتنا یہ بجٹ تھا کروڑوں روپے کا یہ سارا سجاوٹ کا پی اے چے نے وہ آپ کے گھر کے سامنے کیوں لگا دیئے سب سے پہلے تو اس بات کی انکوائری کرواتی ہیں آپ تاکہ تھوڑا سا آپ عوام کے دلوں میں گھر تو کرتی عوام کو یہ محسوس تو ہوتا کہ آپ نے کام جو ہے اب خود سے شروع کی ہے دوسروں سے شروع کرنے کی بجائے اپنے آپ سے آپ کام شروع کرتی نا پھر پتہ چلتا اب وہ جس انداز میں عظمہ کاردار صاحبہ والا واقعہ جو ہے وہ کھلا ہے اور کیسے بقاعدہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کہیں اور سے پکڑ آئی ہوئی ہے ہر اپنے ڈیلی بیسز پہ اس طرح کے واقعات ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار واقعات پورے پنجاب میں پورے ملک میں سامنے آ رہے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہے آپ سے اور آپ سے کور اپ کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے پاس آپ جو جو کور اپ یہ جو ایجسن کالج کے پرنسپل سیدھی بات تھی اب پہلے دن ایجسن کالج کے پرنسپل کا معاملہ یہ تھا کہ آدھ جیما جس کی کروڑوں اربوں روپے کی جائداد ہے جس کی نیک نامی کے بارے میں اس مول کا بچہ بچہ جانتا ہے جب اس نے اپنے بچوں کی فیز معافی کے لیے کہا تھا آپ بجائے عذر تراشتے آپ سیدھی سیدھی ایک بات کرتے کہ آپ سیما کو یا تو معافی مگوا دیتے یا پھر آپ اس کے عوضے سے اٹھا دیتے تب عوام تھوڑی سی پیسے فائے ہوتی عوام سمجھتی کہ اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز موجود ہے آپ نے کہا جی ان کو منانے کی کوشش کی جائے جی پرنسپل کو یہ وہ پرنسپل صاحب جو طویل رخصت پہ آپ نے ان کو باہر بیج دیا وہی پرانے طریقے کور اپ کرنے کی ہش اپ کرنے کی یہ نہیں ہوتا اب یہ نہیں ہوگا بابا جان آپ خدا کے لیے بات کو سمجھیں اب یہ نہیں ہوگا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ ایک چینل کا مالک بنا بیٹھ ہے آپ کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے اس کی آواز کو دبا سکتے ہیں مستقل نہیں دبا سکتے میری اس بات کو خدا کے لیے ابھی بھی کان دھر لیں اس بات کو ایک حقیقت سمجھیں کہ آپ اصلی حکمان بن کے نہیں آئے ہوئے آپ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں جب تک آپ فارم فورٹی فائیو کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے یہ سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا بھائی جان میں آپ نا اصل میں یہ نا اس چنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بہانے بازی کر رہے ہیں عوام کے صحیح سینٹیمنٹس کو پہچاننے سے سمجھنے سے اور پھر ان کو سلجانے سے منکر ہوئے ہوئے ہیں اور انتہائی بھونڈے انداز میں آپ نے وہ ضرور بات سنی ہوگی کہ ایک صاحب نے فیس بک پہ وہ کوئی خاتون کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی ہے پھر گفتگو بڑھتے بڑھتے آخر ڈیٹنگ تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا فلان ریسٹورنٹ میں آنا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ کو پہچانوں گی کیسے کہتے ہیں کہ میں نا وہاں پہ نا ایپل جوس پی رہا ہوں گا کھڑا ہوکے ایپل جوس پی رہا ہوں گا تو تم پہچان لے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے تو وہ صاحب وہاں پہ چلے جاتے ہیں ریسٹورنٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایپل جوس دے دیں وہ کہتے ہیں کہ ایپل جوس کا کہتے ہیں نہیں آج ہمارے پاس ایپل جوس تو ہے ہی نہیں ہے امرود کا جوس ہے وہ لے لیں کہتے ہیں چلو وہ دے دو تو وہ امرود کا جوس پینے لگ جاتے ہیں اب وہ لڑکی وہاں پہ آتی ہے دیکھتی ہے دیکھتی ہے ان کو کوئی نہیں ملتا تو شخص ہوتا ہے کہ وہ امرود وہ لڑکی کہتی ہے امرود کا جوس تو ایپل جوس تو کوئی بھی نہیں پی رہا یہاں پہ تو وہ کہتی ہے کہ یہ بندہ ہے یہ اس سے جا کے پوچھتی ہوں میں تو وہ جا کے کہتی ہے کہ آپ ہی ہیں نا جو مجھے فیس بک پہ ملے تھے وہ دیکھتے ہیں نا تو وہ لڑکی اتنی موٹی کالی سیاہ رنگت اس کی اور ایک آنکھ بھی اس کی خراب ہوتی ہے اور گڑھ بڑھ سی ہوتی ہے وہ بڑا مایوس ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ لڑکی پوچھتی ہے کہ آپ ہی ہیں نا جو مجھے فیس بک پہ ملے تھے تو وہ بندہ کہتا ہے اور یہ تمہیں ایپل جوس نظرہ آ رہے ہیں ہی اندھی ہو گئی ایپل جوس ہے یہ کوئی تو اب ان کا عالم بھائی جان یہ ہے کہ یہ چاہے ایپل جوس ہے یا یہ مرود کا جوس ہے عوام نے آپ کو پہچان لی ہے عوام نے آپ کو پہچان لی ہے نکلنے کا راستہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے یا تو آپ معاملات کو معافی مانگ کے صدارنے کی کوشش کریں اپنی غلطیاں مانیں ان کو اس طرح سے کور اپ کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں ایسا دو وزراء اور سی ایم اور پی ایم کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی مخبری ہیں بھائی جان ایک تو مخبری سیدھی سیدھی یہ ہے مخبری نہیں ہے میں آپ کو صاف صاف بات بتا دیتا ہوں میں اس جگہ شاید نہ بتا پاؤں کہ نئے وزیر خزانہ اورنگ زیب صاحب اور جو اصل میں اپنے آپ کو وزیر خزانہ سمجھتے ہیں عساق ڈار صاحب ان دونوں کے درمیان گالم گروش تو نہیں لیکن انتہائی شدید نویت کی تلخ کلامی ہوئی ہے انتہائی شدید نویت کی تلخ کلامی ہوئی ہے اور اس تلخ کلامی کے بعد اورنگ زیب صاحب نے اوپر اطلاع دی اپنے لانے والوں کو کہ جناب یہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ سبر کرے ہم بات کرتے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب سے بات کی گئی تو بات بنی نہیں تو تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ اورنگ زیب صاحب نے پھر یہ کہہ دیا ہے اپنے لانے والوں کو کہ یہ جو کمیٹیوں کی از اثر نو ترتیب کی گئی ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے یہ آئی واش ہے صرف اور اگر مجھے مکمل اختیارات نہیں دینے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے اور انہوں نے تقریبا تقریبا جو ہے وہ اسطیفے کی تیاری کر لی ہوئی ہے اور انگزیب صاحب نے وہ کہتے ہیں میں انحالات میں کام نہیں کر سکتا جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ میرے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں ایسا محسن نکوی کے حوالے سے خبریں پھر گرم ہیں محسن نکوی صاحب بڑے طاقتور سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں طاقتور سے طاقتور نہیں وہ پہلے ہی اس وقت وزیراعظم سے زیادہ طاقتور ہیں اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے اور وہ کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ بورڈ کی چیئرمنشپ چھوڑنا تو دور کی بات ہے انہوں نے بورڈ میں اپنا جو کمرہ ہے اپنا جو آفس ہے اس کی نہ صرف یہ کہ تظہرن و رائش کا کام شروع کر دی ہے بلکہ میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی ہے توڑ یعنی توڑ کے نیا دفتر بنایا جا رہا ہے اور ایسا وہ کر رہے ہیں اپنے روحانی رہنما کی ہدایت پہ ان کا روحانی رہنما کا کہنا یہ ہے بابا جی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کمرہ ہے آپ کا یہ نحوست کی علامت ہے اس میں کچھ اس طرح کے اثرات پہ جاتے ہیں کہ وہ کسی یعنی اس طرح جاڑ پونچ سے وہ کام نہیں جاڑ پونچ سے وہ نہیں جائیں گے تو وہ آپ کمرہ گرائیں تو میری ابھی میں تصدیق نہیں کر سکا لیکن یہ خبریں ہیں کہ نہ صرف یہ کے تظہرن و رائش کی جا رہی ہے بلکہ ایک دیوار بھی گرا دی گئی ہے اب یہاں سے آپ انتاظہ لگا لیں کہ وہ ڈنڈی پٹھی کتنے فٹ ہیں وہاں پہ اپنے ایسا خان صاحب کے کھانے کے حوالے سے بڑی خبریں تھیں آج تو عمر نیازی نے کمال کر دیا نا عمر نیازی صاحب نے تو دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا ہے اوپا جی کےڑا بیلے وہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم دیتے ہیں قوم کہہ رہی تھی کہ ہم دیتے ہیں خان صاحب کو جو مرضی کھلا ہو خان صاحب کو عمر نیازی صاحب نے کہا کہ جتنا خرچہ ان کے کھانے پہ ہو رہا ہے وہ ہم دے رہے ہیں آلریڈی جو ہے وہ عمران خان کی فیملی پے کر رہی ہے اور عمران خان کی فیملی کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں کہ وہ سرکار پہ پھر بھی بوجھ نہیں بنا جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے جس غیرت مند بندے کا وہ آج بھی جیل کے اندر بھی جیل کے یعنی سرکاری خزانے پہ بوجھ نہیں ہے وہ اس کے اس کو جو کھانا دیا جا رہا ہے جو سرکار کا فرض ہے اس کھانے کا بل جو ہے وہ عمران خان خود ادا کر رہا ہے اس کے بعد کیا بات رہ گئی بھائی جن باقی بلکل صاحب اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات بھائی جن آج کی چھوٹی سی بات بہت ہی چھوٹی سی ہے وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب وہ آفتاب لانے کا دے کر ہمیں فریب ہم سے ہماری رات کے جگنو بھی لے گیا کیا بات ہے ہم سے ہماری رات کے جگنو بھی لے گیا ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ